پھول اور انچہ کا ہنگ میں نے پہلے کہا ہے کہ اس پولما کے لئے سنا رہا ہوں اگر ان کو سنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو آپ تو انشاءاللہ اکم ہمرے ہاتھ میں گئی کیا لبا پائے گا اس کو پھول اور انچہ کا ہنگ جس کی نظروں میں پسا ہو کمبدِ خزرہ کا ہنگ اور خلیفہ حضور مقیازمہ ہنگ کی موجودی میں ایک حسن مطلعہ اور سنئے اس پر جو میں علماء کی توجہ جانے جائے کعبہ ہو یاکی منا عرفات مزدلفہ کا رنگ کعبہ ہو یاکی منا عرفات مزدلفہ کا رنگ سارے رنگوں سے الگ ہے گمبدِ خزرہ سارے رنگوں سے الگ ہے گمبدِ خزرہ کا رنگ کس قدر ہوگا حسین ان کے روحے زیبا کا رنگ کس قدر ہوگا حسین ان کے روحے زیبا کا رنگ ملتے ہیں جبریل آنکھیں دیکھ کر تلوہ کا رنگ ملتے ہیں جبریل آنکھیں دیکھ کر تلوہ کا رنگ اور حضرات سارے دنیا میں جس کے لئے بدنام ہوں اگر میں وہ گفتگو نہ کروں تو پھر میری پہچان بھی آئے گی جس کے لئے بدنام ہوں میں سارے دنیا میں بہت سارے لوگ گالی دیتے ہیں میں اس کو دعا سمجھتا ہوں ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا اب آپ کو ساتھ دینا ہے ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا در ہے تو مت بولیے گا امت ہے تو سبحان اللہ بولیے گا ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا ہمیں پہشت میں جانے سے کون ہوگے گا ازام بار پر ایلی شریف جائیں گے دیارے پیر ہے جانے سے کون ہوگے گا اب میں اپنا کوئی شیر بھی آپ کو نہیں سنا پاتا ہوں میں آتا ہوں جو چار دس برس کے بعد ایک مرتبہ اور میری کیسی دلات دن بچتی رہتی ہے آپ کے لاکھوں میں کسی کسی کی زبان سے تو میں سنا بھی نہیں پاتا ہوں ہر آئیٹم آپ کو دے بھی نہیں پاؤں گا مگر میں ڈنکے کی چھوٹ پہ کہتا ہوں جس کو تکلیف ہے وہ اپنے خرجائے جس کو بورا لگے وہ اپنا مو چھپائے ہم کو اچھا لگتا ہے ہم مو کھول کے کھل پھول سمجھے اور کھلا کھلا حضرت علامہ مختی یوسف علی صاحب کی بلا میں کہتا ہوں کہ تم بوکس کی گاری سے اتر کیوں نہیں جاتے تم بوکس کی گاری سے اتر کیوں نہیں جاتے جس سمت بھرہیلی ہے اتر کیوں نہیں جاتے کھتے کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا اختر سے عذابت ہے وہ مر جو نہیں نارے تکبیر تاجو شیعہ کے حوالے سے بہت اچھے شایعی حضرت علیہ صاحب کی ہو گئی ہے جب آپ کھارے ہو گئے اس سے پاس تو کڑھ لیجے ماشاءاللہ اور آپ جائیں گئے نارے تکبیر موسیقا 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 موسیقا